ایک بہت ہی اہم سوال جو آج کل اکثر لوگوں کے دماغ میں گھوم رہا ہے کہ کرونا وائرس کی اس وبا کے ماحول میں اپنی فیملی کار کو اپنی گاڑی کو اس طرح سے وائرسز اور متعدد جراسیموں سے محفوظ بنایا جا سکتا ہے دوستو کرونا وائرس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے وہ لوگوں کو گھروں میں محدود کر دیا ہے ایک انسان دوسرے انسان سے دور رہنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے بلکہ دوسرے انسان سے خوف بکھا رہا ہے سبے کے مطابق ذرائع ابلاغ وائرسز اور بیماریوں کو پہلانے کی سب سے بڑی وجہ ہے کرونا وائرس بھی ذرائع ابلاغ یعنی ٹرانسپورش میلیمز کی وجہ سے پوری دنیا میں آسانی سے ترسیل ہو گیا اگر ہم لوگ کچھ آسان عداد اپنا لیں تو ہم اپنی گھاڑیوں کو وائرسز اور دیگر بیماری کلانے والے جراسیموں سے محفوظ بنا سکتے ہیں اور اپنی فیملی اور معاشرے کے لیے ایک ہیرو کا کردار ادا کر سکیں آئیے آج ہم آپ کے ساتھ کچھ انتہائی مفید ٹپس اور ٹرکس ہیں جن کی مدد سے آپ اپنی گھاڑی کو ساف سترا اور بیماری کلانے والے جراسیم سے محفوظ اور پاپ بنا سکیں گے اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آئے تو نیچے دیئے گئے سبسکرائب کے بٹن کو فوراں دبا دیں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دکھئے گا اور اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر بھی لازم کیجئے گا تو آئیے وقت ضائع کیے بغیر آج کی ٹپس کی طرف چکتے ہیں ٹپ نمبر ون آپ ایک ادد خالی سپری بوٹل لیں اور ایک ادد سرفیس کلینر کیمیکل لیں ڈٹال، کیوی، ویز کلینر یا کوئی بھی جو آپ کو آسانی سے مارکٹ سے مل جائے ایک لیٹر سپری بوٹل میں دو کیپ سرفیس کلینر کیمیکل کی ٹالیں اور باقی پانی سے بھاریں اس سپریے کا استعمال ہم آنے والی ٹپس میں بتائیں یاد رکھئے گا ایسے کیمیکلز کا استعمال آپ نے بالکل نہیں کرنا جن میں بلیچ، امونیا یا پاراکسائیڈ شامل ٹپ نمبر گاڑی میں ایک ادد باسکٹ کا انتظام کیجئے اگر آپ گاڑی کی بیسپین یا باسکٹ اویل نہیں گھر پا رہے تو کم سے کم ایک پلاسٹک کا شاپر بیگ گاڑی میں رکھئے جس کو آپ بیسپین کے طور پر استعمال کر سکیں ٹپ نمبر 3 گاڑی میں ہر بار داخل ہونے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو سابون کے ساتھ اچھی طرح سے دھویں اور ہاتھ دھونے کا دھرانیاں کم سے کم 20 سیکنڈ رکھئے اگر ہاتھ دھونے کا انتظام میسر نہ ہو تو کم سے کم ہینڈ سینٹائزر سے اپنے ہاتھ اچھی طرح سے ساف کریں اور گاڑی میں بھی ہینڈ سینٹائزر کا انتظام کریں ٹپ نمبر 4 جب تک کرونا وائرس کی وہ بہا عام ہے تب تک اپنی گاڑی کی سیٹس پر پلاسٹک کے کور چڑھائیں جیسا کہ نئی گاڑیوں میں آتے ہیں تاکہ ان کو بہ آسانی وقتاً فوقتاً تبدیل کیا جاسکے یا ساف کیا جاسکے اور بارہا ان پلاسٹک کورز پر بنائے ہوئے سرفس کلینر کا سپری کر کے کپڑے یا ٹیشو پیپر سے اچھی طرح ساف کریں ٹپ نمبر 5 اگر آپ روزانہ گاڑی استعمال کرتے ہیں تو گاڑی کے اندر موجود ہینڈلز اور دروازوں وغیرہ پر سپری کر کے ٹیشو سے روزانہ مکمل ساف کریں ٹپ نمبر 6 گاڑی کے کارپر پر خلقہ سا سپری کر کے اسے اچھے اور مکمل طریقے سے ہر ہفتے پریکیوم سے ساف کریں ٹپ نمبر 7 گاڑی ڈرائیو کرتے وقت گلوز کا استعمال لازمی کریں ٹپ نمبر 8 گاڑی کی ونڈوز کے شیشے بند رکھیں اور ماسک کا استعمال لازمی کریں اگر شیشے کھولنے مقصود ہوں تب بھی مکمل حفاظت کی تدابیر کریں ٹپ نمبر 9 لوگ ڈاؤن ختم ہونے کے بعد اوبر یا کارین بغیرہ دوبارہ دستیاب ہوں لہٰذا آپ پبلک ٹرانسپورٹ کو جس حد تک ہو سکے اوائٹ کریں اگر مجبوری میں سفر کرنا پڑے تو مکمل اور سخت حفاظتی تدابیر اپنائیں گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ہینڈ سینٹائزر کا استعمال کریں اور سرکس کلینر کی ایک چھوٹی سی سپری باٹل بنا کر اپنے پاس رکھیں ڈرائیور کی اجابت سے بیٹھنے سے پہلے اپنی سیٹ یا نشست پر ہلکہ سا سپری کریں ٹپ نمبر 10 اوبر کریم یا دیگر ٹرانسپورٹ ڈرائیورز کو بھی ہم یہی ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ اپنی گاڑیوں کو ویڈیو میں پہلے بتائے گئے طریقے سے گزانہ مکمل اور اچھے طریقے سے ساپ کریں ٹپ نمبر 11 اوبر کریم ڈرائیورز اپنی گاڑی میں سرفیس کلینر کی سپری باٹل بنا کر رکھیں اور سواری اتارنے کے بعد ہلکہ سپری کر کے ہینڈلز اور دیگر ستیں جن کو مس یا استعمال کیا گیا ہو ٹیشو پیپر سے اور کیمیکل سے مکمل ساپ کریں اور استعمال شدہ ٹیشو پیپر کو پلاسٹک کے شاپر کے اندر ایک محفوظ طریقے سے ڈسپوز کریں بیورز اب وقت آگیا ہے بونس ٹپ کا گرمیوں کے محسن میں جب گاڑیوں کو اسپون کیے جاتے ہیں ایک سال کے بعد تو اکثر ایسی ویڈس میں سے سمیل بھی آتی ہے جو کہ جراسیم کے وہاں پیدا ہونے کی جازے ہوتی ہیں آئیے میں آپ کو ایک ڈی آئی وائی ٹپ بتاتا ہوں جس کے ذریعہ آپ لوگ اپنی گاڑیوں کو گھر پہ بیٹھے خود سے بہ آسانی بغیر کوئی ویسا کرچ کیے اس بگوہ اور سمیل سے بھی پاک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جراسیم کا بھی مکمل خاتمہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے اپنی گاڑی کے سارے دروازے اوپن کر دیں اور فین کو گاڑی کے اندر موجود فین کو فل سپیڈ سے چلا دیں گاڑی کے اے سی کے اوپشنز میں موجود فریش ایر کی اوپشن کو سیلیکٹ کر لیں اب اپنی گاڑی کے باہر تشریف لے آئیے وینڈ سکرین کے نیچے نیچے موجود جو گریلز ہیں وہ آپ کی گاڑی کی فریش ایر انٹیک کی جگہ ہے جو سرفس کلینر کیمیکل ہے اس کی ایک بھتل بھر لیں اور ایک سے دو منٹ تک جبکہ آپ کی گاڑی کا انٹیریئر فین فل سپیڈ سے چل رہا ہے آپ نے باہر والی گریل کے اندر وہ سپری کرتے رہنا ہے مکمل اچھی طریقے سے وہ سپری کرتے رہیں اور اپنی گاڑی کے دروازے کھلے رکھیں لیجئے آپ کی گاڑی جراسیموں اور وائرس سے مکمل پاک ہو گئی ہے اور پلس اس کے اندر سے آنے والی اسی کی بدور کا بھی مکمل فاتمہ ہو چکا ہے یہ پروسس مکمل کرنے کے بعد اپنی گاڑی کے دروازے دس سے پندرہ منٹ تک کھلے رکھیں اور فین کو چلنے دیں تاکہ آپ کی گاڑی کے اندر ہوا کی مکمل سرکولیشن ہو جائے پروسس کرتے وقت آپ ماسک کا استعمال لازمی کریں اور مناسب باغلز کا بھی استعمال کریں تمام کیمیکلز کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں اگر آپ کو میرا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو میرے چینل کو فوراں سبسکرائب کر لیں اور اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ لازمی شیئر کریں اللہ ہم سب کا حامی و نام